میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے عانا کی ہے ملائے کیا مقرمین کی ہے باران اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تدیدو امامر تجاہت اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گیا جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ تدیدو امامر یا تجاہت اپنے سامنے موجود پاؤ گیا ازا سالتا فسال اللہ اب آگے ابو مرکز لگے دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگتا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کو ہی مانگتا ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیا نہیں قوائی اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد جانا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے کسی پر دنیاں خائم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اوچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ یا کہ جوت سے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا بتا اللہ کس کے دل پر ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے وہ ہوتا ایسا وہ ساپا ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے بانے ہیں ان کے دو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اور اس نے وہ بات پوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو اگلیوں کے بابین اجزت چاہتا پھر دیتا ہے کیا بتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھی دے باتا ہے فرشتہ آگتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کے تقریف کو نفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اسی سے مانگو کسی اور سے مانگو یہ ہے توحید کا لبے لبا یوں شکل یہ اسلام کی جڑ چاہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی آبال ہو اجتبائی ہو ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان دیکھ ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لبے لباک چاہے ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالانبیاء ہے ایمان بالرسول ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقلب ہے لیکن اصل ایمان اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں آبدت باللہ کباہ و بی اشمائے ہی و صفات ہی و قبیلت و جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تشتیقم بالقلب کہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آبدت باللہ و بلائکہ بھی و مدبہی و رسولہی قلم یوم العاخر و قدر خیرہی و تشتیق رہی باللہ تعالی کہ اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی عمالوں چاہے اجتماعی ان سب کی روح نوہ ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس اندیس میں آ رہا ہے اس کے دو ہے تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسے سے اس لئے میں نے سورہ فاتحہ کے فسکرہ شروع میں کیا یہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کا یہاں جو ہے یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس استعانت ہی میں سواق بھی آ جا یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کچھ سفارش کرانا چاہتے ہیں یہ بھی مدد ہے وَإِذَا استعانتا فَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اب وہ سارے الفاظ یاد کر لئی استدعاء استعانت استغاثہ یہ جو غوث عاظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ شرک ہے استغاثہ اللہ سے دعائی اللہ اس اعتبار سے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ ایا کناب دو اور استعانت صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مدد تلک کرو صرف اللہ سے اوہ جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں بکو فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے اِلَّا بِشَيْن قَدْ قَدْ اللَّهُ لَك وَإِذِي جَمَعُو عَلَا أَن يَذُرُّوكَ بِشَيْن لَمْ يَذُرُّوكَ قَدْتِ جِمُو وہ اللہ کا ولی ہے اور اَلَا اِنَّا عَلْيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَيْهُ وَلَا اُنَّا حَسُنُ یہ اولیاء اللہ کو اَلَا بَخْلُوق نہیں ہے کوئی ان کے سر پر سنگھ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے لیکن حقیقی معنی میں مومن ان کے دعوانات سے جو آئیم پڑھ رہے ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے اور ان سے تو قرآن خوف کیسے بات کروگا کس سے خوف کرو اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میری لیے لکھ لیا وہ آتر رہے گا کہ میں لاکھ گڑ گڑا ہوں اور وہ اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دیں اگر اللہ نے ایک خواہ آیا وہ تو آئے تو کہہے کو اس کے سامنے گڑ گڑ ڈالی کہہے کو جمب سائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں گاہے کو خوشاکت کروں سے اور سنیے رفیہ تل اقلام دیکھو نوجوان پند میں اٹھا لی گئی ہیں مجفت صحف اور جو ریجسٹر ہیں سہیفے ان کی سیاہی خوشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم اس میں ہر شئے لکھتی گئی ہے اس کی خلم اٹھا لیے گئی وہ جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا تین ڈھنٹے ختم ہوئے سٹاپ رائٹنگ بس اب قلم ہو جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا قاتل جو ہے وہ قلم اس کا اٹھا لیا گیا اور جو صحیح سے جن پر گلی کھا گیا وہ خوشک ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمدی نے جس کو روایت کیا یہ مطلب ان کا ہے جو میں ہم نے پڑھا اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور یہی روایت سے عبداللہ ابنہ ابباس سے رضی اللہ تعالیٰ اور بھی محدثین نے کی ہے اس بس یہ ایک اور مطلب یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجدو امامک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت جاہت تھا یہاں امامک ہے امامت نہ بے گئی ہے اپنے سامنے پاؤں گا اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استعظار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں اپنے سناتہ لے ذکری نماز تائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد یہ علاقہ بات ہے کہ آپ نے سطرہ رکھتے بھی پڑھنی ہو اشاہ کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھے بٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے زبان سے کچھ نکل رہا ہے اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے بنابتہ ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی وعدہ ہو گئی آپ کے ایک فرض عدا ہو گئی تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب اور دیکھو کوشادنی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کی طرح رجوع کیے رہو بول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہدوشاہ زفر کے اشار میں سے بہت بہت دور کا آشیر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی روح فار مزکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے دیش میں خوف خدا نہ رہی وہ ہے کشادنی کے حالت پر جبکہ تمہارے لیے کشادنی ہے اللہ کی طرف وجود کیے رکھو یہ عارف کا فجد شدہ تو اللہ اپنے توجہ تکر رکھے گا شدت کے مختلف میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تو بڑا آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت ہو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے انسان کو اتنی محسوس کر رہا ہے احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اثر میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی نہیں سرسید ہی ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کبھی کر دے رہا ہے وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْدَاكَ لَمْ يَقُلْ لِيُسِبَنْ اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی بلازمت کے لیے درخواست دی ہے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی بلازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آئے تا فلاں رشوت دے دی چھوڑو میں اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی کہہ کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھجری پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے خواب خواب آپ شاید سوئے ذرم میں بھی مقتلا ہو رہے ہو کسی نے نہ رشوت دی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے ساری سیئیات ان کی جڑکٹ ہے وَعَلَمْ اَنَّمَا أَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِبَكَ وَمَا أَسَابَكَ جو چیز تم پر آگئے لَمْ يَكُلْ لِيُخْتَعَكَ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آگئے یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹھیکا پہلے لگوا لیا ہوتا اب یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفت پیدا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی سئی اے اللہ جو تُو نے چاہا مجھے قبول ہے کسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سنے تغاب ان کی مَا أَسَابَمْ مِنْ مُسِبَتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ کوئی مسئیبت نہیں آتی وگر اللہ کے اذن سے وَمَئِدْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَةِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا سردوستان سلامت کے تُو خندر آزمائی نشبت نصیب دشمن کے شبت علاقے تیغت اے اللہ تیری طرح سے ہے مجھے خبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے مییدِ کل خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرح سے آئے سلیم تسلیم خم ہے جو مجھا جائے یاد میں اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خلیر میں آیا ہے نا سابہ میں مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل انبراہ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلدل آ جانا سلام آ جانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا کہ انساب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکا ہے لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے بکھا ہوا ہے فی کتاب من قبل انبراہ یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیکن افسوس نہ کیا کرو یہ تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چون گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز دیکھیں لا تاسعنا ما فاتح ولا تفرم بما تاکہ جو اللہ تمہیں دے دے اس پر بتراؤ مت وما سابق لم یکل یقیق وعلم ان نسر معصب اور جان لو اللہ کی بدت صبر کے ساتھ آتی جو آئے اس کی طرح سے چھیلو زبان پر کلمہ شکوا و شکایت نہ آیا اللہ سے شکایت نہ آیا تسلیم و رضا جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو موارا محمد علی جہور ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار وہی انفوت ہوگی اس کے بعد دوسری ورطبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوگی جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہوگی ہے تو خط لکھا اشار کے شکل کاخش شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور ہم چاہتے ہیں میں بیٹی کے تجھے شفا ہو جائے اسے منظور نہیں جو پھر ہمیں بات وَعَلَمَنُّ نَسَّ مَعَالْسَقْ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَالْكَرْمُ فَرْج فراخی کھل جانا نزید اس کا یہ ہے قرم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے پارون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج جل تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراو تکلیف سے بل جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لاکر ماں کے برابر ملیٹایا ہے ساری تکلیف ختم پھر جو راہب اسی بہت سلا تھی اَنَّ الْفَرَجَ مَعَالْكَرْمُ وَأَنَّ مَعَالْغُسَ يُسْرَا اسی لئے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھیں تھی اَنَّ مَعَالْغُسَ يُسْرَنِ اِنَّ مَعَالْغُسَ يُسْرَا اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیہ جھیل نہیں ہوں گی لقد خلقنا النساء فی قبر ہم نے انسان دو پیتا کیا ہے مشقتت کے مشقتت تو کرنیت پڑھیں گی کسی کی جسمانی مشقتت زیادہ کسی کی ذہنی مشقتت زیادہ مشقتت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے اَنَّ مَعَالْغُسَ يُسْرَنِ اَنَّ مَعَالْغُسَ يُسْرَنِ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمِ وَنَّفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِلْآیَاتِ وَسِبِ حَدِيمِ